اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ڈسکس کریں گے ابو نارمل ریڈ سیل شیپ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ریڈ بڑ سیل ہیں ان کی کون کون سی بیماریوں میں ان کی شیپ کیسے بگڑ جاتی ہے یا اس کے سائز میں یا شیپ میں کیا چینجز آتی ہیں ورییشن ان ارینمنٹ پہلی بات ہے کہ اس کی ارینمنٹ میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اس میں رولکس فارمیشن ہے اور اگلوٹینیشن ہے رولکس فارمیشن جو نا جساں ایک آپ سمجھلے سکھے ہیں ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سٹیک بنا دیں تو اس کو رولکس فارمیشن کہتے ہیں سٹیک آف سیلز ہے اپیرز ان ہائی فیبری نیجن کنسنٹریشن اب نارمالی گلوبلن پریدکشن ملٹیپل میلومہ آلسولین ٹوی ایس آر جس طرح ملٹیپل میلومہ میں اب نارمال گلوبلن پیدا ہوتی ہے ہماری امیونو گلوبلن انٹی باڈیز زیادہ پروڈیوز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے رولکس فارمیشن زیادہ ہوتی ہے اس آر میں اس آر ٹوٹلی لنکڈ ہے رولکس فارمیشن سے جتنی زیادہ رولکس فارمیشن ہوگی اتنے زیادہ اس آر ہوگا اور فیبری نیجن جتنی زیادہ ہوگی تو رولکس فارمیشن زیادہ ہوگی دوسری اس کی Arrangement ہے Agglutination Aggregation of red cells due to immune reactions اگر antigen antibody reactions ہوتا ہے تو ریکشن ہوتا ہے تو اس میں aglutination ہو جاتی ہے ری ایکشن بٹوین red cells antigens and antibodies بدا میڈیم ہمارے میڈیم میں سیرم میں یا جو ہم انٹی باڈیز ڈالتے ہیں اس میں اگر انٹی باڈیز ہیں جو ری ایکشن کے relevant ہیں تو ان کی وہ aglutination کروا دیں گے تو یہ Arrangement کے لحاظ سے اس کے اندر ویریشن ہے ہے کچھ بیسک ٹرمز میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی انیمیاز کو سمجھنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ان میں ایک ہے انیسوسائٹوسیس اس کو کہتے ہیں ویرییشن ان سائز آر بیسی کا سائز اگر چینج ہو جائے تو اس کو انیسوسائٹوسیس کہتے ہیں جس طرح یہ نورمال آر بیسی کا سائز ہے اگر کم ہو جائے تو مایکرو سائٹ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جائے تو مایکرو سائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پاکیلو سائٹوسیس ہوتی ہے ویرییشن شیپ آر بیسی کی شیپ کے اندر کا چینجز آجائیں مطلب یہ آگے ہم چل کے ڈسکرز کرتے ہیں اس کو ہم پاکیلو سائٹوسیس کہتے ہیں ڈائی مارفیزم کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم مایکرو سکوب میں سٹین کر کے دیکھ رہے ہوں تو اس میں ٹو ڈیفرنٹ پاپولیشن نظر آ رہی ہوں مطلب اس میں نارمل سیل بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں تب اس کو ہم اس کو ڈائی مارفیزم کہیں گے اور نارمل سیل ہوں اور بڑے بھی ہوں تب ہم اس کو ڈائی مارفیزم کہتے ہیں یہ دو چیزوں کو شو کرتا ہے یا تو بیماری ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے اگر تو ٹریٹمنٹ بندہ نہیں لے رہا تو اس کا مطلب بیماری ہو رہی ہے اگر ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے اب نارمل ٹو نارمل شید میں اس طرح مایکرو سائٹوسیس جو ہے نا یہ سمال سائز ہوتے ہیں ان کو مایکرو سائٹس کہتے ہیں زیادہ اگر ہو جائیں کو مایکرو سائٹوسیس اس طرح مایکرو سائٹس کہتے ہیں لارج ریڈ بلیڈ سیل کو اور ہائپوکرومی کہتے ہیں اگر ریڈ بلیڈ سیل کے اندر ہیمو گلومن کم ہو جائے تو اس کو ہائپوکرومک سیل کہتے ہیں اب ہم دسکس کرتے ہیں ویریشن ان شیب آر بیش کی شیب میں کیا چینجز آ سکتی ہیں اس میں یہ سب سے پہلے ہم دسکس کرتے ہیں اکانتھوسائٹ کو سپر سیل بھی کہتے ہیں کرینیٹیڈ ریڈ سیل with thorn like projections ڈیفیکٹ سیل میبرین بیسیکلی جب ان کی سیل میبرین میں ڈیفیکٹ آ جاتے تو اس کی پروجیکشن نکل آتے ہیں اس کو ہم اکانتھوسائٹ سے سپر سیل کہتے ہیں مور ریگولر دین اکانوسائٹس اکانوسائٹس کی نصفت یہ ریگولر ہوتی ہیں اے بیٹا لائپروٹینیمیا کی کمی کی وجہ سے اور لیور ڈیزیز میں یہ شو ہوتی ہیں اب جو ہلمٹ سیل ہیں ان کو ہم فرگمنٹ سیل بھی کہتے ہیں انہی کو ہم شیسٹو سائٹس بھی کہتے ہیں فرگمنٹس اوف ریڈ سیلز ہیں اگر یہ لارڈ فرگمنٹس ہوں لارڈ سیلز فرم دی فرگمنٹس ریمووڈ آرڈ ہیلمٹ سیلز ڈیو ٹو ڈیر اپیرنس آرین ڈیفیشنسی انیمیا میں تھیلیسیمیا میں اور میگیلو بیلیسٹر کیمی میں نظر آتے ہیں اس طرح جو شیسٹو سائٹس ہیں ان کو ہم بائٹ سیل بھی کہتے ہیں چاہے وہ ہیلمٹ سیل ہو یا شیسٹو سائٹس ہو مطلب جس طرح آر بیسیز کو یا ریڈ بلیڈ سیل کو کسی نے چکی کاٹ لی ہو بائٹ کر لیا ہو تو وہ جو شیپ بنتی ہے اس کو ہیلمٹ سیل یا شیسٹو سائٹس کہتے ہیں بسکلی وہ جو اپورٹنٹ سیلز ہیں ان کو برسل کہتے ہیں برسل کو اکائنو سائٹس بھی کہتے ہیں اب نارمل سیٹو بلازمیک ریگلر کرو پروجیکشن اس میں جو ہینا کرینیشنز ہوتی ہیں ان کو اکائنو سائٹس بھی کہتے ہیں تو فاؤنڈ ان رینل فیلیر آر بیسیز جو ہیں کرینیٹیڈ ہو جاتے ہیں اب نارمل اگر کوئی ہمارا سٹین ہے اس صورت میں بھی یہ سیل اس طرح بن جاتے ہیں اب جو ٹارگٹ سیل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریڈ بلیڈ سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹارگٹ نشان بنا ہوتا ہے جس کو ٹارگٹ سیل کہتے ہیں سینٹرلائز ہیمو گلوپنائز ایریا بولز آئی اپیرنس اور گیٹ ڈیس شیپ دیو ٹو انکریز میمبرین سرفیس دیز آر فاؤنڈ ان تھیلیسیمیا اینڈ ہیمو گلوپنائز اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ہم کسی چیز کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو ریڈ بلیڈ سیل کے اندر ہیمو گلوپن کا آپ کو ڈاٹ نظر آئے گا یہ آپ کو تھیلیسیمیا میں بہت بڑی فیچر ہے یہ تھیلیسیمیا کی تھیلیسیمیا میں ہمیں ٹارگٹ سیل نظر آتے ہیں اس نے جو سفیروسائٹس ہیں ریڈ بیڈ سیل لاؤس ڈیر بائیک انکیویٹی ایسے ریڈ بیڈ سیل جو اپنی بائیک انکیویٹی کھو دیتے ہیں ان کو ہم سفیروسائٹس کہتے ہیں سفیر کی طرح کیونکہ آر بیسی سفیر نہیں ہو دے بال کی طرح بن جاتے ہیں اپیر سمالر اینڈ ڈینسر یہ سمال چھوٹے ہو جاتے ہیں نارمل سے اور ڈینس گاڑھے ہو جاتے ہیں انکی جو ہیموگلو بنو کیا ہے ان کو ہم ہائپرکرومک مایکرو سفیروسائٹس بھی کہتے ہیں پوست بلڈ ٹرانسفیران ریاکشن میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں اوویلو سیٹس ہیں اوول شیپ ہوتے ہیں 10% ریڈ بیڈ سیل اپیر اوول اور ایلیپٹیکل شیپ ہائی این آرینڈ ایفیشنسی انیمیا اگر کسی کو آرینڈ ایفیشنسی انیمیا ہے ہیریڈیٹری ایلیپٹوسائٹوسیس ہے یا ہریڈیٹری اوولوسائٹوسیس ہے تو اس میں ہمیں یہ نظر آئیں گے سٹوما کہتے ہیں ماؤت کو جس طرح سٹوماٹوسائٹس سٹوماٹو ہوتے ہیں پودوں میں جہاں سے گیسز کا اکسینج ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ماؤت شیپ اپیرنس کو نظر آ رہی ہے تو ریڈ بیڈ سیل کے اندر جب اس طرح کی شیپ بن جائے تو انکان سٹوماٹوسائٹس کہتے ہیں ریڈ سیلز ویڈ سنٹرل سٹوما اور ماؤت یہ لیور ڈیزیز کے اندر پائے جاتے ہیں اور الکوہولیزم جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں ان کے سیلز بھی اس طرح ہو جاتے ہیں سٹوماٹوسائٹس ہو جاتے ہیں سکل سیلز سکل سیلز سکل سیل ایک بیماری جو ہم نے سنی ہوئی ہے سکل سیل انیمیا جو کہ جنیٹک ڈس آرڈر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ہیموگلوبن ہے جیسے ہی لو اکسیجن ٹینشن میں جاتی ہے تو ہیموگلوبن ہے سماری فائبرس ہو جاتی ہے جیسے فائبرس ہوگی تو آرڈر کسی کی شیف بھی چینج ہو جاتی ہے سکل شیف درانتی کی طرح ہو جاتی ہے اس کو ہم سکل سیل کہتے ہیں اور اس ڈیزیز کو سکل سیل ڈیزیز کہتے ہیں تھن کروڈ کریسنٹ شیف ریڈ سیلز فاؤنڈ ان سکل سیل ڈیزیز یہ جو ڈیاغرام ہے یہ اس میں آپ کو ریڈ بیڈ سیل سے ریلیٹڈ ساری ڈسکریپشن مل جائیں گی جو ہم نے ایک پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہو ہے نارم ریڈ بیڈ سیل ہے جب چھوٹا ہو تو اس کو میکروسائٹ کہیں گے بڑا ہو تو میکروسائٹ کہیں گے اور ہائپوکرومک میکروسائٹ کہیں گے ہائپوکرومیا جو ہے جتنا زیادہ اندر سے پیلر ہوتا جائے گا جتنا زیادہ ایریا پیلر ہوگا اتنا زیادہ اس کی ہائپوکرومیا بڑھتا جائے گا اور یہ جو سیل ہے یہ ریٹکولوسائٹ ہے اس کے اندر بلو ڈورس ہوتے ہیں اس کے ریب نیوکلیک اسیل کے ویریشن شیپ کے اندر یہ ٹارگٹ سیل ہیں سفیروسائٹس ہیں اولیسائٹس ہیں سٹومیٹوسائٹس ہیں سکل سیل ہے برسائل ہے ٹلیر ڈروپ سیل ہے شیسروسائٹس ہیں ہیلمیٹ سیل ہے ایکنٹوسائٹس ہیں انکلویلز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پیپن ہیمر باڈیز ہیں کیبورس رنگ ہیں بیزو فیلکس ٹپلنگ ہیں ہوول جولی باڈیز ہیں اور جو ریٹ سیل کی جو ڈسٹیبوشن ہے اس کے لحاظ سے اگلوٹینیشن اور رولکس فارمیشن اس کے کرسٹلز بہت کم بنتے ہیں اس لئے اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس سے جو ہم بلڈ کو سٹین کرتے ہیں تو اس سے ہم بہت ساری بیماریاں ڈیاگنوز کر سکتے ہیں ہم نے مختلف لیکچرز میں ڈسٹس کی ہیں وہ آپ مختلف لیکچرز سن سکتے ہیں اس میں آپ نے صرف ویرییشن ان شیپ اور سائز اف تی ریٹ سیلز آپ دیکھیں اور کوئی قویشنوں پر پوچھ سکتے ہیں تینکیو سمجھ اللہ حافظ